السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ولید اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیپ چینل ڈاکٹر نوید آمیر سیڈ دوستو آج میں آپ دوستان کے خدمت میں بہت انفرمیٹیو لے کے آیا ہوں تو آپ دوستوں سے روکیسٹر ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیو کر لیں لائک اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ مرگوں کے پارکسترہ گاڑتے ہیں اکثر یہ پرندے وغیرہ اڑ جاتے ہیں اب یہ میں نے ادھر پلاٹ بھی چھوڑنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ادھر سے میں اب لے کے جا رہا ہوں کہ بہت تنگ ہیں جن کا گھر کہ اب ادھر پلاٹ ہے ادھر کھلا چھوڑ دوں گا ان کو تن میں سے ایک دو مرگی ہیں جو مجھے تنگ کرتی ہیں جو اڑ کے باہر چل دیتی ہیں ان کے میں پر کٹ کروں گا پر ہر بندہ نہیں کٹ سکتا کچھ لوگ کٹتے ہیں لیکن وہ ان کی ساری بیوٹی خراب کر دیتے ہیں آج میں آپ کو اس طریقے سے پر کٹنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کے پر بھی نہیں خراب ہوں گے اس کی خوبصورتی بھی نہیں ختم ہوگی پرندے کا دور سے دیکھیں گے پتہ بھی نہیں لے گے کہ اس کے پر کٹے ہیں یا پھر نہیں کٹے اکثر جو فینسی بدکے ہوتی ہیں یا پھر فینسی مرگیاں ہوتی ہیں ان کے اگر پر کٹ دونا تو ان کے ادھر جو فریل ہوتا ہے یا ان کے جو بھی پر ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے اکثر ڈکس کے اوپر پرنٹ بڑا خوبصورت آ رہا ہوتا ہے جب پر کٹتے ہیں بیوکوفوں کی طرح سے غلط کٹ دیتے ہیں جس کا کر کے ساری اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو میں آپ کو اتنا اچھے طریقے سے پر کٹنا سکھاؤں گا تو دوستل سرکیسٹ ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہیں میرے کر کی مرگیاں بہت اچھی اور میری مین بریڈر مادی ہے اس کی بریڈ نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے آٹھ چوزیں ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں بہت اچھی میری ریزلٹڈ مادی ہے اسی کی پٹھی کی میں ایک پر کٹنے لگا ہوں تو دو پٹھیوں کے میں نے کٹنے پہلے ایک کے کٹنے لگا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنوں ساتھ آپ کو بھی بتا لگ جائے گا تو اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں یہ دیکھیں کلی تاجہ بچہ بہت خوبصورت بہت میری بچہ باقی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے پر کٹنے چاہیے دیشتوں میں نے اس کا پلہ کھول لی ہے یہ ابھی پٹھی ہے بالکل جوان ہوئی ہے ابھی اس نے انڈے دینہ نہیں شروع کی ہے تو یہ کنیاں اپنی نئی نکال بھی رہی ہے یہ والے پرانے پر ہیں یہ نئے پر ہیں اور اس کے میں آپ کو پر کٹ کے دخاتا ہوں بہت اچھے انداز سے تو دیکھئے گا اس کے ابھی اتنے زیادہ پر آئے نہیں ابھی اس نے بہت زیادہ پر کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں نا ابھی آپ کو نظر آ رہا گئے دیکھیں نئی کنی نکال رہی ہے ابھی لیکن یہ میں ابھی ہلکی ہلکی ہی ٹرم کر دوں گا تاکہ اڑنا پائے اکثر لوگ یہ کیا نام ہے لوگ پر کٹتے ہیں یہاں سے سارے کٹ دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتا میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا دوں گا اکثر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں ایک سائٹ کا پر کٹ دیتے ہیں بیلنس خراب ہو جاتا ہے جس کا کر کے مرگی اڑ نہیں پاتی وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس طرح سے کٹیں گے کہ اس کی بیوٹی خراب نہ ہو تو کٹنا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے اب یہ دیکھیں یہ جو پر ہے نا اتنے یہ اس کے پر کے نا دو دو پارٹ ہوتے ہیں دو ٹائپس کہلیں یہ آگے والے پر ہیں ان پروں کو کہتے ہیں شاہ پر پورا دخواہ کی چیزے یہ شاہ پر ہوتے ہیں یہ ان کا اڑان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے پرندہ نہیں اڑتا تو یہ پروں کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا انہیں کٹنا بھی نہیں ہیں انہیں ایزیٹیز رہنے دینا یہ ان کے خوبصورتی کے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اتنا یہ دیکھنے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ ان کا اڑنے والا حصہ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو کٹ کے دکھاتا ہوں کس طرح کٹنا ہے یہ آپ کو سیمپل ہی بتا لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ جو ان کے پر ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں یہ سے اڑتے ہیں یہ دوسرے گلائی والے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بھی پر نہیں نکال بھی رہی ہے دیکھیں گلے نظر آ رہے ہوں گے مگر یہ میں بھی سے کٹ دوں گا تاکہ پرابلم نہ بنے کیونکہ یہ اڑ کے چلے جاتی ہے تو پلاٹ میں اس طرح میں ہر وقت نہیں ہوتا یہ میں آپ کو پر کٹنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہ دو تین پر چھوڑ دیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ان کو نہیں کٹنا یہ میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں آپ نے اس طرح پکڑنا ہے یہ پر کو اس طرح سے ٹرم کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے میں نے ٹریم کر دیا یہ دوسری طرف سے دوسری طرف سے ٹریم کر دیا اس کو بری کر دیا اب سارے پروں کو میں اسی طرح ایسی ٹیز کاٹ لوں گا جس کا کر کے یہ اڑ نہیں پائے گیا اب میں آپ کو سارے کٹ کر کے دخاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں اس طرف سے کاٹنے لگا ہوں دوسری طرف کا میں نے کٹ دیا وہ بھی میں آپ کو دخوا دوں گا پورا یہ دیکھیں ایک بار پھر سے دیکھ لیں یہ ہم نے ان کو اس کی باس یہ جو نیچے جو یہ والی ڈنڈی ہے یہ اس سے رہنے دینے باقی سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کٹ دینے جس کا در کے اوڑ نہیں پائے گی اور اس کی بیوٹی بھی ختم نہیں ہوگی ہم اس طرح بھی کٹ دیتے ہیں اس طرح ادھر رکھ کے یہ دو کنیاں چھوڑ کے ادھر سے بھی اس طرح گھر کے بھی کٹ دیتے ہیں وہ طریقہ بھی شہی ہے لیکن اس کے بعد جو ان کی گروہنگ ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے وہ تقریباً چھ مینے لگ دیتے ہیں اس پر پار آنے بھی اس طرح پار بھی جلدی آ جاتے ہیں اور اس کی بیوٹی بھی نہیں ختم ہوتی یہ دیکھیں میں آپ کو اگلا بھی کٹ دکھا دکھا ہوں بڑے دھیان سے آپ نے کٹنا ہے اپنی انگلی نین ساتھ کٹ لے نہیں یہ دیکھیں اسی طرح ادھر سے کٹ لوں گا بس ختم گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے پار کٹ دیئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا پار کٹے ہیں یا نہیں میں آپ کو کھلا چھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرف سے دیکھیں اس طرح ہی لگ رہا ہے پلے پورے پورے ہیں یہ ہاتھ کی آتی نہیں ہے جس کی طرف سے یہ تھوڑے سے تنگ کر رہی ہے آپ کو میں اس کا فیس بھی دکھا دو تو اس ہی بہانے شوق بھی ہو جائے گا چیک کریں اس کا ماشاءاللہ سے فیس فوکس کرو یہ دیکھیں اس کا فیس ماشاءاللہ سے لونگ فیس ہے صاف آنکھ ہے جہاں آپ کو انہیں بلیک مرگی سٹارٹ میں دکھائی ہے نا یہ اسی کی پٹھی ہے اس کا باپ بھی گھر کا تھا ماں بھی اس کی گھر کی ہے میرے یہ دیکھ لیں آپ کو میں چلتی پٹھی دکھا دوں اب آپ کو دیکھیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا اس کے پارے کٹے ہیں یا پھر نہیں کٹے ماشاءاللہ سے تو ویڈیو ضرور بتائی ہے کمنٹس میں کہ صحیح کی یا میں نے صحیح طرح کٹے یا نہیں اور کمنٹس میں بتایا کریں اور کسی چیز کی میں ویڈیو لے کے آؤں اور کونچھ انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آؤں میری کوشش ہوتی ہے آپ دوستوں کو جتنے اچھے طریقے سمجھا سکوں اتنا اچھے سے سمجھاؤں باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب یہ دیکھیں اس طرح اس کا بلکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کوئی کہا بھی نہیں سکتا اس کے پارے کٹے ہیں یا نہیں کٹے اور یہ مرکی بھی ہلکی پھلکی اوڑ بھی لے گی اتنا زیادہ نہیں دور نہیں جائے گی ملد دوار کے اوپر نہیں چاڑ سکتی باقی ہلکا پھلکا اوڑ بھی لے گی یہ دیکھ لیں اوکے جی مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ